ازن کے بغیر نہیں آتی یہ اگر مشکل آئی ہے مسئیبت آئی ہے تو ضرور اس کے پیچھے کو بچا ہے تو آپ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے میری غلطی دکھا دے مجھے میرا جو بھی گناہ ہے مجھے اس کی یاد آجائے مجھے اس کی سمجھ آجائے میں اس کو چھوڑ دوں تو اس کو ماف کر دے استغفار کی کسرت جو ہوتی ہے وہ انسان کو مشکلات سے نجات دیتی ہے فنا دعف الظلمات تو انہوں نے اندھیروں میں پکارا آدھیرہ اور غموں کا اندھیرہ کہ میں کہاں پھس گیا ہوں وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی دور بند ہوتا ہے تو انسان دور بڑھ جاتا ہے کوئی آکے کھول دیتا ہے دروازہ توڑ دیتا ہے انسان کچھ نہ کچھ حال نکل آتا ہے گھر کے اندر اگر انسان کہیں ٹرائپ ہو گیا ہے ٹرافک میں ٹرائپ ہو گیا ہے کہیں آؤ ٹرائپ ہو گیا ہے کوئی نہ کوئی آ کے آگے بڑھ کے کوئی مدد کر سکتے لیکن مچھلی کے پیٹ کے اندر ٹرائپ ہو جانا نو وے آؤٹ اور آپ کو بتا ہے مچھلی کا پیٹ ہوتا بڑا ہے جیسے ویل مچھلی ہے نا تو اس کا جو ماؤت ہوتا وہ بہت بڑا نہیں ہوتا کریل کھاتی ہے نا کریل بہت چھوٹی چیز ہوتی وہ کئی ٹن کریل کھا جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ چھوٹی چیز اندر لے جا سکتی اب یہ تو اللہ کے عزن سے اس کا مو کل گیا ہوگا اور وہ اندر چلے گئے اور یہ بھی نہیں میں پتا کہ وہ بیل تھی یا کوئی اور کیونکہ سکندر کی اکثر مخلوق تو ہمارے علم میں ہی نہیں ہے یہ تو انسانوں کے اندازے ہیں تو بہرحال ان کے دل پہ جو غن تھا اور جو تکلیف تھی اس میں انہوں نے پکارا اور سب سے پہلے توحید کا اقرار کیا لا الہ الا اندہ کہ اس وقت مجھے پکا یقین ہے اور مجھے اس پر پورا اعتماد ہے کہ اس مشکل سے صرف تو نکال سکتا ہے کوئی بھی نہیں میری فریاد سننے والا کوئی نہیں میری مدد کرنے والا کوئی نہیں میرے کام آنے والا کوئی نہیں تو آپ دیکھئے مشکلات کے حل کے لیے سب سے پہلی چیز توحید کا اقرار کرنا چاہئے افسوس یہ کہ ہمارے ہی لوگ توحید کے اقرار کی بجائے مشکلات میں غیر اللہ کو پکارنے لگتے یا علی مدد یا فلا مدد قبروانوں کو پکارنے لگتے کہے کہ تیرے سبا کوئی لا نہیں لا الہ الا انت اور انسان کتنا سمجھی دیکھئے کہ وہ مشکل وقت میں غیر اللہ کو پکارے اس کی مشکل کہاں سے آسان ہو سکتی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ انت سبحانکہ تو پاک یعنی اللہ تعالی کی ذات کو ہر نقص ہر عہب ہر آفت سے منزہ اور پاک قرار دیا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے یا ہم لوگوں کو بلیم کرتے ان کی وجہ سے ہوا ہے یا فلان نے نظر لگا دیا یا پھر ہم اللہ تعالی کو الزام دینے لگتے کہ it's not fair میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا اب آپ دیکھئے جس بندے کی ڈریکشن ہی صحیح نہیں اس کے مشکلات کہاں سے حل ہو گی اگر آپ اپنے قصور کا ذمہ دار دوسرے کو ٹھہر آ رہے ہیں الزام تراشی کر رہے ہیں دوسرے کی ایپ جوئی کر رہے ہیں دوسرے کی شکایتیں کیے چلے جا رہے ہیں کیونکہ عام طور پر ہوتا کہ تو ایک دوسرے کو الزام دینے سے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے ہمیشہ دنیاوی معاملات میں بھی کوئی برکاوٹ آئے تو دیکھنا چاہیے کہ میں نے کونسا ڈیسین غلط دیا تھا میری غلطی کہاں تھی یونس علیہ السلام اللہ کے چننے ہوئے نبی تھے ان کو سمجھ آ گیا کہ غلطی میں نے کیا اور اس کا اطراف انہوں نے کیا یاد رکھئے توبہ میں استغفار میں سب سے پہلے اپنی غلطی کا اطراف کرنا ہوتا ہے اگر آپ بلیم گیم کھیلتے رہے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے رہے ایک دوسرے پر بال پھینکتے رہے تو مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا مسئلہ کو جاننا مسئلہ کو پہچاننا مسئلہ کا حل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر اس کی اصل بیماری کو ڈائیگنوز کرنے کی بجائے سب خرابی پیٹ میں ہیں اور وہ ٹریٹ کر رہا ہے لوکلی کسی جگہ کو کہاں سے علاج ہوگا اگر اصل کاؤس پتا چل جائے اور اس کاؤس کو ہٹا دیا جائے مثلا آپ دیکھیں الرجی کے کیسز میں کیا ہوتا ہے آپ جتنی چاہیں دوائیاں لگا لیں جب تک آپ اس چیز کو اوائیڈ نہیں کریں گے جس سے آپ الرجک ہیں آپ کی بیماری دور ہو نہیں سکتی اسی طرح اگر انسان چیز اس کے کنٹرول میں ہے اس کو ریمویو نہیں کر رہا تو مسئلہ نہیں ہو سکتا تو اللہ سبحانو تعالیٰ کے ہاں بھی دعا اور فریاد کا سلیقہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو قصور وار ٹھہرائے جہاں وہ قصور وار ہے اور اگر قصور وار نہیں ہے فکر یقین ہے سرا سرا آپ پہ ظلم ہوا ہے پھر اللہ کی رحمت کو پکارے یا حیو یا قیوم برحمت کا استقیز ورنہ اپنی غلطی ہے اور کون انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ پاک باز ہیں اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی قصور اس کا نہیں کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے ایک کا دس فیصد اور ایک کا نوے فیصد قصور لیکن کہیں نہ نہیں دس فیصد تو ہوتا ہے نا اس دس فیصد کی غلطی کی معافی مان لیں تو اعتراف جو ہے گناہوں کا اعتراف وہ انسان کو دنیاوں کی مشکلات سے بھی اور آخرت کی مشکلات سے اور گناہوں سے نجات دلاتا ہے اب جو ہی انہوں نے یہ بات کی یعنی تین چیزیں ہیں اس میں ایک توحید کا اقرار ہے ایک اللہ کی تسبیح ہے اور ایک اپنی غلطی کا اقرار ہے دو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں اور ایک اپنے حق میں نتیجہ کیا ہوا فَسْتَ جَبْنَا لَهُو ہم نے دعا قبول کر لی ایسے طریقے سے اس نے پکارا کہ دعا قبول ہو گئی وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمُ ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی ایک قرآن کی الفاظ ہے لہٰذا جس کے دل پر کوئی بھی غم ہے کسی بھی چیز کا اولاد کی طرف سے ازواج کی طرف سے یا مال کی طرف سے یا کسی بھی طرح کا کوئی غم ہم فکر پریشانی اس کو انہی کلمات کو لازم کر لینا چاہیے اور اسی جذبے کے ساتھ پڑھنا چاہیے جس جذبے کے ساتھ یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا وَنَجَّئِنَاهُ مِنَ الْغَمُ اس وقت وہ غم میں گھرے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کو نجات دے دی وَقَذَالِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا ہم اسی طرح سارے مومنوں کو نجات دیتے ہیں جو بھی یہ دعا پڑھے گا اس کو غم سے نجات مل جائے گی تو گویا مومنوں کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے اس بات کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ غم اور دکھ اور تکلیف کے موقع پر انہیں کیا پڑھنا ہے کیا کہنا ہے اور جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ سابقہ مومنین کو اس دعا کی وجہ سے تکلیف سے نجات ہوئی تو اس کا ایک یقین بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تکلیف بھی دور کر دے گا اگر وہ رب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے تو میرا رب مجھے اس مشکل سے کیوں نہیں نکالے گا کیوں نہیں نکال سکتا وہ ضرور نکالے گا تو اس سے خاص طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تسبیح سبحان اللہ یا سبحانک یہ ہر کام کو دور کرنے کے لئے مجرب نسخے ہیں یہ دو چیزیں کرب اور مصیبت سے نجات دلاتی ہیں تو جو شخص بھی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کی اس بات کو سچا سمجھتا ہے تو پھر وہ اسی طریقے پر اس دعا کے ساتھ اپنے رب کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو گول کرے گا اور اس کو غم سے نجات دے گا اس دعا کے فضیلت کے بارے میں احادیث بھی آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذنون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے یعنی لا الہ الا انت سبحانک انہی کنتو من الظالمین جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے وہ دعا اس کے لئے ضرور قبول ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ یہ دعا مسائل کا حل ہے بہت لمبے چوڑے وظیفے پڑھنے کے بھی ضرورت نہیں لیکن پڑھے تو کوالٹی کے ساتھ گد کے ساتھ تڑپ کے ساتھ تقرار کے ساتھ اسرار کے ساتھ افتقار کے ساتھ اپنی موتاجی ظاہر کرتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اسی طرح سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو رنج و علم اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا وہ مچھے والے کی دعا ہے کہ جس کو بھی آزمائش آئے وہ یہ دعا پڑھ لے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی آزمائش ختم ہو جائے گی ایک روایت میں آتا ہے ساتھ کہتے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبی میں میرا گزر عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے نگاہیں بھر کے مجھے دیکھا لیکن جواب نہیں دیا میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا ان سے دو دفعہ سوال کیا کہ کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے انہوں نے کہا نہیں کیوں کیا ہوا میں نے کہا میں ابھی مسجد میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا تھا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے نگاہیں بھر کے مجھے دیکھا لیکن جواب نہیں دیا عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیج کر حضرت عثمان کو بلا لیا اور فرمایا کہ اپنے بھائی کے سلام کا جواب دینے میں آپ کو کیا رکاوٹ پیش آئی کس چیز نے آپ کو رکا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا ساتھ کہتے ہیں میں نے کہا بلکل ایسا ہی کیا کہتے ہیں حتیٰ کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تو میں نے بھی قسم کھا لی پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ یاد آ گیا تو انہوں نے کہا بلا و استغفر اللہ و اتوبو علی ہاں ایسا ہوا ہے میں اللہ سے معافی مانگتا اور توبہ کرتا ہوں آپ ابھی ابھی میرے پاس سے گزرے تھے دراصل میں اس وقت ایک بات سوچ رہا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور اللہ کی قسم جب بھی مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے میری آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور میرے دل پہ پردہ آ جاتا ہے یعنی مجھے اپنی ہوش نہیں رہتی کہتے ہیں ساتھ نے کہا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی گفتگو کی ابتداء میں ایک دعا کا ذکر کیا تھا تھوڑی دیر کے بعد ایک دہاتی آیا اس نے آپ کو مشغول کر لیا یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا گیا جب مجھے اندیشہ ہوا کہ جب تک میں آپ کے قریب پہنچوں گا آپ اپنے گھر پہنچ چکے ہوں گے تو میں نے اپنا پاؤ زمین پر مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ کی پوچھا یہ کون ہے ابو عساق ہے کہتے ہیں میں نے عرص کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہتے ہیں میں نے عرص کیا کہ آپ نے ہمارے سامنے ابتداء میں ایک دعا کا تذکرہ کیا تھا اور پھر ایک دہاتی نے آپ کو مشغول کر لیا اور آپ نے وہ بتائی نہیں دعا آپ نے فرمایا ہاں وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی یعنی لا الہ الا انت سبحانکہ کوئی بھی مسلمان جب بھی کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا تو دعا ضرور قبول ہوگی اب آپ دیکھئے کہ یہ صحابہ ہیں یعنی کہنے کہ تو یہ حدیث کا آخری حصہ میں سنا کے آگے چلتی لیکن مجھے یہ بات اس لحاظ سے اچھی لگتی ہے کہ اس میں ہمارے سیکھنے کی کچھ اور باتیں بھی ہیں وہ یہ کہ اتنے جلیل القدر صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی قریب تھے یعنی ان سے پائس امت میں کون ہو سکتا ہے حضرت عمر ہو حضرت عثمان ہو حضرت علی ہو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو لیکن انسان تھے اور ان پر بھی ایسی غیر معمولی کیفیات آتی تھی کہ وہ اپنی سوچوں میں یا اپنے حالت میں ایسے مشہول ہوتے تھے کہ ان کو سامنے کی چیز نظر نہیں آتی تھی بعض وقت ایسے کوئی غم ہوتا ہے کوئی بات ہوتی ہے ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آخری وقت کے بارے میں فتنوں کی کوئی پیشن کوئی کی ہو کیونکہ یہاں بات کا نہیں پتہ چلتا کہ کون سی بات ان کو ہر چیز بلا دیتی تھی دوسری بات یہ ہے کہ باز وقت انسان کا حافظہ ایسے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کام ہوا ہی نہیں نہ صرف یہ کہ وہ کہتا ہے نہیں بلکہ اس کے بعد قسم بھی کھا لیتا ہے اب دھولو صحابہ نے قسم کھا لیتا ہے بہت میں احساس ہوتا ہے ہاں اب یاد آیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کبھی ایسا کو مرالہ ہوا اور اس کے بعد کس قدر شرمندگی ہوئی پچھلے دنوں میرے ساتھ یہ ایک معاملہ ہوا کسی نے مجھے کچھ امانت دی کسی کو دینے کے لیے اور وہ جلدی میں تھے وہ جلدی صرف کے ڈرار میں بھول گئے اس کے بعد جس کی امانت تھی اس نے وہ اس سے پوچھا تو میں نے کہا کہ بلکل نے مجھے تو کچھ پتہ نہیں کچھ پتہ نہیں دو تین دفعوں نے پوچھا میں نے ہر دفعہ کہا مجھے کچھ پتہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں پھر جب اس شخص سے پوچھا گیا تو پھر ان دور جا کے مجھے یاد ہے ہاں وہ میں نکل رہی تھی اور جلدی میں ایسے ہوا تھا اور میں سوچوں کہ یا اللہ ایسی پھر تکلیف ہوتی ہے نا اندر کہ اتنی دفعہ میں نے غلط میں آنی کی حافظے کی کمزوری ہے اس انسیڈنٹ کو بلکل بھول جانی کے وجہ سے خاص طور پر اگر میں کلاس کے لئے نکل رہی ہوں اور مجھے کوئی کچھ بات کہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہہ رہا ہے یعنی آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسے اوقات ہوتے ہیں جب آپ کسی ضروری کام یا ضروری سوچ ہوئے تو بچے آگے کچھ کہتے ہیں وہ فلاں آیا ہے فلاں کا فون ہے اور آپ ایسے سنی انسونی کر دیتے ہیں جیسے آپ کو علمی نہ ہو ہم سب انسان ہیں ہم کمزور ہیں ہم سے ایسی ضلطیاں ہوتی ہیں ہمیں ایسی ضلطیوں کا احساس ہوتے ہی معافی مانگ لینے چاہیے اور یہ جو ہم استغفار کرتے تو وہ کہتے ہیں کون سا گناہ یہ کوئی گناہ تو ہے یعنی کس بات کس استغفار بے شمار گناہ ہیں ہمارے اور ہم نے اپنا عمال لامہ کوئی نہیں دیکھا اب تک کہ جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ وہ مٹ چکے ہیں کہ نہیں مٹ چکے اور ابھی سٹل ابھی اور میں معافی مانگنے کی ضرورت ہے تو جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم سے کچھ نہ کچھ غلطیاں کمیاں کتائیاں ہوتی رہیں گی جانے ان جانے ہم کمزور پیدا کیے گئے چاہے ہم نیکی کے علم کے اخلاق کے کسی بھی مرتبے پر ہوں ہم کمزور ہیں ہم میں کوئی بڑائی نہیں ہے اور ہم سب غلطیاں کرتے ہیں تو ہونا کیا چاہئے جو ہی یاد ہے غلطی تو غلطی کا اطراف کر لینا چاہے بندوں سے بھی مانگنے شاہیے اللہ سے بھی مانگنے شاہیے اور پھر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اللہ سبحانو تعالی معاف کر دینے والا ہے اور وہی ایک اکیلہ ہے جو مشکلات سے نکال سکتا ہے یہ پکہ یقین ہونا چاہیے اور جتنا زیادہ یہ یقین ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اتنا ہی زیادہ محبت کے ساتھ پھر اللہ ہی کو پکارے گے کہ دروازہ یہی جس کو کٹ کٹانا ہے ہمیں اکر سے ہی مشلہ حال لنا ہے اور کوئی رستہ نہیں ہے جتنی توحید خالص ہوگی اتنی دعا موثر ہوگی اور یہ دعا جو ہے اس کو دعا الکرب بھی کہا جاتا ہے تکلیف دور کرنے والی دعا ہمارے ہاں اس کو آیتِ کریمہ کہا جاتا ہے ورنہ ہر آیت آیتِ کریمہ ہے کریمہ کا مطلب معزز اور اس کی کوئی قینتی بقرر نہیں ہے لیکن اگر آپ تقرار سے پڑھیں سو دفعہ پڑھ لیں بیس دفعہ پڑھ لیں پچاس دفعہ پڑھ لیں ضرور پڑھ لیں وہ منع بھی نہیں ہے لیکن ایک مخصوص تعداد میں پڑھنے سے یہ مشکل کا حال ہونا یہ یقین رکھنا یہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس دعا میں پھر دورا دیتی ہوں کیونکہ اصل سبق یہ ہے جو آپ کو سیکھ رہا ہے دعا تو آپ کو سب کو آتی ہے پہلے سے بھی پتا ہے اور یہ حدیثیں بھی سنی ہوئی ہیں جس چیز کو پلے باننا جس چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے وہ کیا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس سے یہ دعا اتنی افیکٹیو ہے تو اس میں چار چیزیں ہیں ایک ہے توحید دوسرے ہے اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا تیسرے اپنے عبودیت کا اقرار کہ میں بندہ ہوں غلطیوں والا ہوں اور چوتھے اپنی غلطی اور کتاہی کو مان جانا اپنی غلطی کا اعتراف کرنا جس بندے کے اندر یہ چار چیزیں ہوں گی جس دعا میں یہ چار چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ وہاں مسائل حل ہو جائیں گے اور پھر آپ دیکھئے کہ انسان کا نفس جانا ایک دم ذرہ سے بھی کوئی اس کو چیز ملے کچھ حاصل ہو تو ایک سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے تکبر اور غروب میں آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو تکبر اور غروب سے نجات دینے کیونکہ کچھ لوگ کا خیال ہوتا ہے کہ I am very important and I can do everything thing اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور self relance ہوں میں self made ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے بارے میں جھوٹی توقعات اور اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمائنے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بسان رہی ایک افسوس یہ ہے کہ یہاں کے کلچر کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے بچوں کے اندر اتنی instilled ہو گئی ہیں کہ وہ ایک arrogance کے لیبل تک باز وقت اخلاق پہنچ جاتا ہے جو کنتہائی خطرناک ہے تو بچوں کی تربیت میں یہ element یاد رکھیں کہ ان کو confidence دیں کہ you can do آپ try کرو آپ کر سکتے ہو اللہ نے آپ کو یہ اور یہ اور یہ دیا نیمتوں کو یاد کرائیں لیکن اس کی ایک لکیر کھینچے اس سے آگے نہیں جائیں you are not everything کرنے والا اللہ ہے انسان صرف اسباب اختیار کرتا ہے لیکن ساری طاقت لا حول ولا قوت اللہ باللہ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو خالق کی عظمت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے ہماری زندگی میں اس کا اظہار اور اقرار کرنا اور اس کو پاک قرار دینا اور اس سے ظلم کی نفی کرنا کہ آپ ظالم نے میں ظالم ہوں انہی کنتو میں ظالمی اور غلطیاں میری ہیں یہ بہت ضروری ہے جہاں تک غم اور پریشانی کا تعلق ہے زندگی میں تو یاد رکھئے کہ غمگین رہنا ایمان کی علامت نہیں یعنی ہر وقت غمگین نہیں رہنا چاہئے غم ایمان کے براتب میں سے نہیں ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جان لیں غم راستے کی رکاوٹوں میں سے ہے یعنی اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے سالک کہتے ہیں جانے والے کو آپ نے سنا ہو گل اب سالک تو اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے غم اس راستے کی رکاوٹ ہے غم آپ کی حمد تاکہ صلاحیت کو کم کرتا ہے آپ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالتا ہے آپ نماز شروع کر لیتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھنے ہیں آپ دعا مانگنے لگتا ہے آپ کو دل اڑا ہوا ہوتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کیا بول رہے ہیں تو غم سے ہمیشہ پناہ مانگیں کہ ہم پر غم نہ آئے وہ کہتے ہیں یہ ایمان کے براتب اور مقامات میں سے نہیں اور نہ ہی اللہ کے راستے پر چلنے والوں کی منازل میں سے ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کسی ایک جگہ پر بھی غم کرنے کا حکم نہیں دیا صبر کا حکم دیا شکر کا حکم دیا توقع کا دیا لیکن غم کرنے کا حکم نہیں دیا کہ غم کرو غم گین رہو اور نہ یہ غم کی کہیں تعریف فرمائی ہے بلکہ غم سے منع کیا ہے غم مسئیبتوں میں سے ایک مسئیبت ہے اور ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئیبت کو ہم سے دور ہی رکھے یہی وجہ ہے کہ جنتی لوگ جنت میں پہنچ کر کیا کہیں الحمدللہ اللہی اذہبان الحزن سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا یعنی جنتی جنت میں جا کر اور جس چیز سے خوش ہوں گے وہ کیا کہ جنت میں غم نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ سبحانو تعالیٰ بندے کو غم گین ہونے سے منع فرماتا ہے سلطان عمران میں جنگ احد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے افت السعدون وَلَا تَلْبُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالْرَسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّمْ بِغَمِّنْ لِكَئِ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَنُ اور وہ وقت یاد کرو جب جنگ احد میں تم بھاگی چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرح مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے حالانکہ اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا پھر اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیئے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پر نازل ہو اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقع ہے یعنی یہ ٹریننگ ہو رہی تھی یعنی ایک کے بعد ایک صدمہ کیوں آیا تاکہ غم زندگی سے نکل لی جائے پھر فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْآلَوْنَا اِنْكُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ اتنی تکلیف اٹھا کے سب سے بڑی تکلیف مسلمانوں کے لیے کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دات مبارک شہید ہو گیا تھا اور آپ کو چوٹ لگی تھے اور آپ گر پڑے تھے تو یہ بہت بڑا صدمہ تھا ستر لوگ شہید ہو چکے تھے گھر گھر میں آفت آگئی تھی لیکن اتنی بڑے صدمے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا غمگیل مت رہو غم نہیں کرو غم کا محقہ ہے غم کی بات ہے لیکن وہ نہیں غم نہیں کرنا کیونکہ غم انسان کو کھکلا کر جاتا ہے غم انسان کو کمزور کر جاتا ہے تمہیں تو آئندہ بھی اور مقابلے کرنے ہیں اور اگر تم غم منانے بیٹھ گئے تو جمعہ جرد سب کچھ چلا جائے گا بزدل ہو جاؤ گے غم ایک مسئیبت نہیں غم مسئیبتوں کی لائن لے کے آتا ہے ایک کے بعد ایک مسئیبت اس کے ساتھ چلی آتی ہے اس لئے غمگیل نہیں ہونا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑنا تھا دریاء میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف الہام کیا کہ بچے کو دودھ پلاتی رہو ابھی پھر جب تجھے اس کے قتل کا خوف ہو تو اسے دریاء میں ڈال دینا اور کیا کرنا وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ نہ خوف کرنا نہ غم کرنا اللہ اکبر کوئی بھی ماں جس کا بچہ چھوٹا ہو وہ تو کسی دوسرے کے ہاتھ میں بھی بچے کو دیتے ہوئے خوف اور غم کا شکار ہوتی ہے خوف کیا ہوتا ہے بہت نہیں گرائی نہ دے بچے کو اور غم کیا ہوتا ہے کہ جدائی ہو گئی ہے بچے سے پتہ نہیں یہ کیا سکھا دیں اس کو پتہ نہیں یہ کیسے پیش آئیں اس سے تو ماں اگر اپنا بچہ کسی اور کو دیتی ہے تو غم گیر ہوتی کہا ہی ہے کہ باستی اپنے ڈال کے دریاء میں ڈال دو اور ساتھ اللہ کا حکم خوف اور غم کرنا ہی نہیں اب بتائیں کیا کریں کیسے دل کو تھامیں یہی اصول سیکھ لیں زندگی کے لیے جہاں کہیں غم پاس آئے کہیں رونا آئے کہیں دکھی ہو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد کر لیں اور ہے بھی عورت کے لیے وَلَا تَخَافِهِ وَلَا تَحْزَنِي اپنے آپ کو خود یاد کرائیں وَلَا تَخَافِهِ وَلَا تَحْزَنِي کہتی رہے وَلَا تَخَافِهِ وَلَا تَحْزَنِي نہ خاف کرو نہ غم کرو اللہ ہے نا اللہ مشکل آسان کر دے گا جس چیز پر بھی تکلیف غم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دن بدلیں گے اور یہ سارے حالات بدل جائیں گے آپ اگر اپنے ماضی کو دیکھیں کتنے ہی واقعات ایسے جن پر آپ بے حد غم گین ہوئے ابھی کیوں نہیں ہو رہے ہیں تو گزر گیا نا اگر اس وقت بھی تھوڑا کنٹرول کر لیتے تو اچھا ہی تھا کیونکہ یہ جو سٹریس ہوتا ہے نا اور یہ غم اور خوف کا مجموعہ سٹریس پھر بن جاتا ہے اور یہ جو سٹریس ہوتا ہے نا یہ انسان کو بیمار کر دیتا ہے فیزیکلی بھی کمزور کرتا ہے اور ایمانی اعتبار سے بھی کمزور کرتا ہے روحانی اعتبار سے کمزور کرتا ہے انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے چھوٹی سی بات سنتا ہے تو اس کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کا مقابلہ نہیں کر پاتا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کہا غم نہ کرو بے شک ہم اسے ترے پاس واپس لانے والے ہیں واپس ہمارے پاس آئے گا اور آپ اپنا بچہ کسی کو بھی دیتے ہیں تو واپس آپ ہی کے پاس آتا ہے اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے اللہ یہ کہ اللہ اپنے پاس بلالے پھر تو ہم سے زیادہ اللہ کا ہے نا انہا لیلہ و انہا لیہ راجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں کیا کیا تھا اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنَ غم نہیں کرنا اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا یعنی کس طرح بے آرومتدگار انسان ایک ایسی چگہ پر ہو جہاں ساری قوم دشمن بنی ہو اور پھر بھی غم نہ کرے سارے ساتھ چھوڑ جو الٹا مخالفت کرے جان کے دشمن مر پھر بھی غم نہیں کرو